پچھلے دوہزار بیس میں کرونا کی مہاماری سو رہی تھی جہاں پر مارچ اٹھاویس تائریک سے لاؤڈن لگا گیا ہے جہاں پر کرونا کے پیشنٹس اتنے سارے ہیں کہ کافی اس میں پوت بھی ہو چکے ہیں لیکن اب کافی عرصے کے بعد میں ویکزین کا جو باہر آنا اور ویکزین کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھنا کافی جو ہے لوگ پریشان ہیں ویکزین کے تعلق سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر سمی جو ہمی پوتی کے سپیشلسٹ ہے ڈاکٹر سمی صاحب آپ کا خیر مردم ہے یہ ہم نیوز میں سب سے پہلے یہ بتائیے جو کرونا کا جو مسئلہ چل رہا تھا سارے دنیا میں تو کرونا سے کافی لوگوں کی فوت ہو چکی ہے اور کافی جو ہے ڈھرے ہوئے تھے تو ابھی ایک نیا مطلب جو ویکزین کو جو لے کے آئے ہیں تو اس کے تعلق سے کافی سارے ایسے ویڈیوز اور جو ہے بہت سارے ایسے رومرز آ رہے ہیں کہ ویکزین لگانے سے لوگوں کی بھی ابھی بھی فوت ہو رہی ہے تو ویکزین لگانا کہاں تک صحیح ہے سلام علیکم ناظرے میں ڈاکٹر خاجہ سمی اردین ہومیوپیت ہیدر آباد سپیشلائز ہومیوپیت سے میں بات کر رہا ہوں مجھے یہ موقع دینے کے لیے میں ایم نیوز ہونوں کا شکر بزار ہوں یہ ہومیوپیتی ایک سسٹم ہے جو بہت کارامد ہے لیکن عوام میں اس کے تعلق سے زیادہ معلومات نہیں ہے کوئی اس کو مطلب گورنمنٹ کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے سب نظرانداز کرتے ہیں اسے کچھ بہت کام لوگ ہیں جو ہومیوپیتی کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے بارے میں عوام کو بھی اس کا مطلب فائدہ اٹھانے کے لیے معلومات دینا چاہتے ہیں ان میں سے ہی ہمارے خان صاحب ایک ہے تو یہ کورونا کے بارے میں دوہزار بیس میں جو سٹارٹ ہوا کورونا عام فلو کا ویرسی ہے کورونا کوئی مطلب ڈینجر ایسا جان لے وہاں گھا تک کچھ ہی نہیں کورونا جیسا ہر سیزن میں جو نومبر ڈیسمبر جنوری میں کورونا جو ہے سو جتنا اس کو بڑا چڑھا کے میڈیا اور گورنمنٹ ملٹینیشنل کمپنیز جس کو اتنا بڑا چڑھا کے عوام کو جتنا ڈھرا ہیں اتنا ہتنا اتنا ڈھرا ہونی تو ہی نہیں ہونا عام فلو کی طرح وہ بھی چار پانچ دن میں اگر آپ کو کورونا پوزیٹیو بھی ہے آپ کو سردی زبان بھی ہے تو آپ چار پانچ دن سنٹمیٹک اگر ٹریٹمنٹ لیتے ہیں گھر میں بیٹھ کے بھی اگر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہونے کے بھی ضرورتیں پڑتی آپ سہیت مند ہو جا سکتے لیکن آپ جب بھی جب بھی آپ کو کورونا پوزیٹیو اب بلکہ اگر آپ لائپ میں جائے کورونا پوزیٹیو کوئی بڑے ہسپیٹل میں جتنا بڑا ہسپیٹل آپ جائیں گے اتنا آپ کو موت اور پیسوں کا دونوں کا مقصان بھی مطلب آپ کو موت بھی ہو سکتی اور پیسوں کا بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ خرچہ ہو سکتا آپ اگر کورونا پوزیٹیو بھی ہے تو آپ گھر میں رہ کے علاج کراتے تو آپ کو انشاءاللہ سہیت چار پانچ دین زیادہ زیادہ ایک ہفتے میں آپ سہیتیاں بھی ہو سکتے آپ کو زیادہ پیسوں کی بھی خرچوں کی ضرورت نہیں ہے کورونا ایکشوال میں اصل مسئلہ کیا ہے انگریزی مطلب الوپیتک سسٹم میں وائرس کے لیے کوئی سپیسیفک دوا نہیں ہے کون سا بھی وائرس ہو چھیکنگونیا پورے جتنے بھی وائرس کے ڈیسیزے سے الوپیتی کے سسٹم میں اس کے لیے کوئی سپیسیفک دوا نہیں ہے اس کے لیے صرف سٹیرویٹس یوز کرتے ہیں تو سٹیرویٹس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکس بہت زیادہ رہتے ہیں اگر آپ ڈیابیٹک پیشنٹ ہے تو آپ کو سٹیرویٹ لگا دیا گیا تو آپ کا ڈیابیٹس فلیر اپ ہو جائے گا زیادہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اگر آپ ڈیابیٹک عام لوگوں سے زیادہ آپ کو ڈیابیٹس آنے کے چانسے سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی کورونا کے دوران جتنے بھی اموات ہوئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ شگر کے مریض تھے وہ لوگوں کی ہوئے کیونکہ کورونا کا پوزیٹیو ٹیسٹ آیا فورن ہاسپیٹل میں گئے دوسرے دن سے ہی وہ سٹیرویٹس لگانا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتا تو اس سے کیا ہوتا دوسرے یا تیسرے دن ویٹی لیٹر پاندرہ دن زیادہ سے زیادہ اٹھارہ دن مہنے میں موت مطلب کورونا کا جتا ہو یہ بزنیس سے ملٹی نیشنل ہاسپیٹلز کرے ہیں کورونا کی وجہ سے شاید وہ لوگ دس پندرہ سال کے ٹائم میں جتنا بزنیس نہیں کرے تھے وہ صرف یہ ایک سال میں وہ لوگ اتنا بزنیس کا ہر پیشنٹ جو بھی کورونا کا بڑے کورپٹ ہاسپیٹل میں مارکٹ میں گیا پندرہ لاکھ بیس لاکھ سے کوئی کم باہر نہیں آیا جو باہر آیا تو بھی پندرہ بیس لاکھ خرچ کر کے باہر آیا یعنی تو پندرہ بیس لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی جان گما بیٹھا اگر آپ وہی چیز کورونا اگر آپ گھر پہ علاج کرا رہے ہیں یا کوئی گورنمنٹ ہاسپیٹل میں یا کوئی چھوٹے نرسنگوں میں کھراتے تو آپ کو جان بھی بچ سکتی اور پیسہ بھی کم سے کم خرچہ ہو سکتا اب یہ رہی ویکسین کی بات ویکسین اتنا ایک سال کے اندر کوئی ویکسین مارکٹ میں نہیں آتا اس کے تین فیسے ہوتے فرسٹ سٹیج سیکنڈ سٹیج تھرڈ سٹیج پھر اس کے ڈوسیج کے لیے چار پانچ مرحلوں کے بعد ویکسین کو مارکٹ میں ریلیس کیا جاتا ہے لیکن اس بار سیکنڈ سٹیج میں ہی ویکسین کو باہر ہی تک بھی وہ لوگ کرونا ہے کرونا کا ویرینٹ چینج ہو گیا یوکے سے نیا آرہا چینہ سے دوسرا آرہا امریکہ سے تیسرا آرہا ایسا پبلک کو ڈھرا گئے ویکسین زبردستی ویکسین لگانے کی کوشش میں ہے ویکسین سے ہر ویکسین کا کچھ نہ کچھ سائی ڈیفیکٹ کا پرائیمری ہر ویکسین کا ہنڈرڈ پرسنٹ ریاکشن باڈی ریاکٹ کرتی تو اس سے آپ کو بخار بھی آ سکتا جہاں پر ویکسین لگاتے وہاں پر خراش ہو سکتی درد ہو سکتا باڈی پینس ہو سکتے وامیٹنگ ہو سکتے موشن ہو سکتے اگر سیوئر الرجل ریاکشن ہے تو آپ کی موت بھی ہو سکتی ویکسین سے تو ویکسین اتنا ضروری نہیں ہے ابھی تو کرونا چلے گیا ویکسین کی ضرور لگانے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے لیکن اب چونکہ وہ لوگ بنا چکے ہیں اس لیے زبردستی آوام کے اوپر ویکسین کو تھوڑ رہے ہیں ڈاکٹر سمی صاحب مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ویکسین آیا ہے مارکٹ میں مطلب ساری دنیا میں کرونا کا مہماری جو تھی کرونا کی وجہ سے جو ہے نا کافی لوگ مطلب ہے بس بھی مرے ہیں مطلب کافی پریشان ہوتی مرے ہیں تو جیسے مطلب ماس کا اور سینٹائزر کا بھی جو ہے استعمال کافی کیا گیا یہ سارے مطلب مطلب یہ کرونا ایک کیا مطلب بہم ہے یا پھر جائے نا مطلب یہ بزنس کے لیے کوئی کمپنی جو ہے مطلب چاہے وہ میک اپنا سینٹائزر کا ہو یا کچھ ہے مطلب ایسے تو یہ ویکسین پر ایک اسی کی طرح سینٹائزر کی طرح کچھ ہی ہے مطلب آیا ہے اب وہ لوگ ابھی وہ لوگوں کہنا کہ ویکسین لگانے سے بھی لگانے کے باوجود آپ لوگوں کو پھر بھی ماسک یوز کرنا پڑے گا ہینڈ واش بھی کنٹیو رکھیں گا اور ڈسٹنس بھی کنٹیو رکھیں تو اس میں ویکسین لینے کا فائدہ کیا ہو اور ویکسین جتنے بھی لوگ لے رہے کچھ نہ کچھ اس میں پچیس بیس پچیس تو لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہزار پندرہ سو سے لوگ ایڈمیٹ ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ری ایکشن کی وجہ سے تو یہ ویکسین لگانا ضروری ہے ویکسین کس کو لگانا ہے اوڑ ایج کو لگانا ہے جبکہ ہمارے پرائم مینسٹر صاحب اولڈ ہے چیف مینسٹر صاحب اولڈ ہے ہیلتھ مینسٹر صاحب ہے اور کیا بلتے ہیں ہوم مینسٹر یہ لوگ اگر ویکسین دینا ہی تھا تو پہلے وی آئی پی کو پہلے دینا تھا اس کے پاس دینا تھا جیسے جب ویکسین جو ہے نا مطلب ہمارے پاس ہیدرباد میں دلنگانا بھی یہاں پہ ہیدرباد میں کافی ویکسین آ گیا ہے پہلے ہیلتھ مینسٹر لگائیں گے پھر ان کے اوپر جو ہے نا پھر اس کے بعد میں جو ہے عوام کے لیے ہم تیار کریں گے تو یہ سارے باتیں ہیں باتیں ہوئی تھی ہمارے ای ٹیلا راجندر صاحب جو ہے مطلب ویکسین تو لیے نہیں ابھی کبھی نا موم مینسٹر صاحب لیا ہے تو یہ مطلب سارے چیزیں یہ ہیں کہ یہ عوام کو عوام کو عوام کے اوپر ویکسین کی ایک معنی میں ٹرائل ہو رہی ہے سیکنڈ سٹیٹ ہو گیا ہے جیسا گینہ پک یا چھوہ یا سور کے اوپر جو ایجاد کے لیے جو ایکسپریمنٹس کرتے وہ اب یہ کم جو مطلب جانوروں کے اوپر ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں دو تین مہینے کے بعد پرائیم مینسٹر مہدی جی صاحب بل رہے ہیں کہ ہم آئے سیکنڈ فیس ملوں گا مارچ اپریر میں مطلب دو تین مہینے میں دیکھیں گے وہ کہ کام کیسا کر رہا ہے اس کے بات بولیں گے اگر آپ اتنا ہی بھروسہ تھا تو آپ اور بیو بی آئی پی ہے آپ کی ایج زیادہ ہے اور آپ پبلک فگر ہے تو فرسٹ آپ لینا تھا فرسٹ پرائیم مینسٹر لینا تھا چیپ مینسٹر لینا تھا ہیلتھ مینسٹر لینا تھا اس کے بجائے یہ سفائی والے نرس واٹ بائے جو کمزور غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ لوگوں کے اوپر آزمار ہے ایک معنی میں جیسے مطلب کچھ ویڈیوز ویرل ہوئے کہ ویکسین دینے کا بلکل جو طریقہ ہے سیرنج کو پکڑ کر جیسے پینسل پکڑتے ہیں پین پکڑتے ہیں تو اسی طرح کچھ ویڈیوز ویرل ہوئے تو یہ مطلب عوام اتنی مطلب سمجھدار نہیں ہیں یا پھر لوگ بے اوپ بنانا چاہ رہے ہیں وہاں کیونکہ یہ ویکسین جو ہے یہ آپ لگانے سے آپ کو کرونا نہیں ہوتا تو یہ جو ویڈیوز ویرل ہوئے ہیں تو یہ مطلب اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں کہ اسی طرح عوام کو بے اوپ بنا ہاں کچھ ڈاکٹرز سامیر ہے کچھ ڈاکٹرز نے تو بازاتا ریٹن میں دے دیا کہ ہم اینیمل ہم بندہ نہیں چاہتے ہم لوگ ویکسین نہیں لیں گے اور اسرائیل میں ویکسین لینے کے باوجود بارہ ہزار لوگوں کو کرونا پوزیٹیو آئے ویکسین لینے کے بعد کرونا نہیں ہوگا یہ بھی کوئی گیارنٹی نہیں اور کرونا ہو جس کو کرونا ہے وہ تو سفر ہو رہے ہیں جس کو نہیں ہے وہ ویکسین دینے کے بعد میں بھی ان کو کرونا جیسی سیمٹمز ویسے بھی آ سکتے ہیں تو ڈاکٹر سامی صاحب آپ ہومیوپتی سپیشلیسٹ ہے تو مطلب کرونا کا جو ماٹر ہے تو یہ ہومیو سے کہاں تک کیوں ہو سکتا تو اس میں ہومیو کی اگر مطلب یوز کرنے کے بعد میں کیا ویکسین کا استعمال ضروری ہے آپ بہت اچھا سوال کیا ہے یہ آلٹرنیٹ وائرس ٹیسیز میں صرف آلٹرنیٹو سسٹم سے آپ کو ہومیوپتی نہیں ہومیوپتی یونانی ایرویدی اور چینیز میڈیسین ہربل میڈیسین یہ سارے سارے میڈیسینز میں وائرس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ہوں سکتا اور اس میں پریونٹیو میڈیسینز بھی ہے ہومیوپتی میں چکنگونیا ڈینگو سوائن فلو کورونا اور ٹائف وائیڈیوین جتنے بھی وائرل انفیکشنز ہے اس میں ہومیوپتی کی بہت بہترین دوا پریونٹیو بھی لے سکتے ہیں برز آنے کے بعد بھی علاج اس سے ہو سکتا ہنڈرڈ پرسنٹ انشاءاللہ میں نے کولاکڈون کے دوران بہت سارے پیشنٹس کورونا کے متاثر ہو کے آئے تھے ان کو علاج کیا اس کے بعد ان کا ریزرڈ نیگیٹیو بھی آ گیا مطلب الحمدللہ ہومیو سے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ہو سکتا اور ہومیوپتی ایک ویری سیف میڈیسین ہے آپ کو اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ریاکشن ایوین کیا بلتے دو دن چار دن کے بچے کو بھی دعویٰ کھلا سکتے کوئی اس کا اوڈوزیش نہیں رہتا نا ریاکشن رہتا نا سائیڈ ایفیکٹ رہتا پیگننسی میں بھی آپ لے سکتے بریسٹ فیٹ کر رہے ویسے وقت بھی آپ ہومیو کی میڈیسین رہ سکتے لیکن گورنمنٹ تقریباً پاچھے سٹیٹس کی گورنمنٹ نے ہومیوپتی کی پریونٹی میڈیسین استعمال کی لیکن صرف ہماری بدخسمتی ہے کہ تیرنگانہ گورنمنٹ اس کو انکریج نہیں کری یوپی دیہار کیرلا گوہ گجرات جہاں کہ گورنمنٹ اپنے طرف سے ہومیوپتی کی میڈیسین کو ڈسٹرپیٹ کیا لیکن ہم تیرنگانہ میں ہم نے جا کر ہیلتھ مینسٹر کو ریپریزنٹ بھی کیا تھا کہ ہومیوپتی کو آپ یوز کریے پبلک کو استعمال کرنے کری دیے لیکن وہ لوگ اس کے اوپر کوئی ریسپانس نہیں دیے وہ بیکار ہوگا ہے یہ لوگ ہومیوپتی کو انکریج کرنا نہیں چاہ رہے ہیں آلٹرنیٹیو میڈیسین کو ہی انکریج نہیں کر رہے ہیں صرف کارپورٹ ہاسپیٹلز جہاں سے زیادہ بیزنیس زیادہ پرسنٹیج جہاں سے ہم کو پیدا ہوتا ہے اس کو ہی وہ لوگ انکریج کر رہے ہیں سمی صاحب آپ کا مطلب عوام کے لیے کیا مطلب بیرہام ہے کہ مطلب ہومیوپتی کے تعلق سے یا پھر یونانی کے تعلق سے کہ عوام کو آپ کیا ایسی انفرمیشن دینا چاہ رہیں گے جس میں عوام بھی سیپ ہو اور جو کرونا کی جو مہاماری ہے جو کرونا کی وجہ سے جو کافی لوگ دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے وہ ڈر بھی دور ہو جائے اور وہ اپنی سہے تو آپ کیا کے ساتھ جائے مطلب بلکل تندرست رہے کرونا کو تو آپ بھولی جائے کرونا بھائی نہیں ہے بھی ابھی اب کھل وقت تو ابھی یہ برڈ فلو کا نیا شروع شاہ مطلب نکلا ہے کوئی ہومیو ڈاکٹر ہے گورنمنٹ ہومیو ڈسپینسر ہیا تو آپ لوگ وہاں جائیے ہومیو کی پریونٹیو میڈیسنگ دیجئے انشاءاللہ ہندر پرسنٹ سیف رہے گے اگر خدا نا خاصتہ آپ کو ڈسیز آ بھی گیا پوزیٹیو بھی ہے تو آپ گھر پہ رہیے آلٹینٹیو میڈیسنگ یوز کریے ہومیو بیٹی یونانی یا آئر ویڈی یوز کریے تو آپ کو انشاءاللہ پوری طرح سے ہندر پرسنٹ آپ سہتیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر سامی ہومیو کو دی سپیشلسٹ ہے ماشاءاللہ کافی اچھے جو ہے نا آڈوائز مل چکے ہیں تو ڈاکٹر سامی صاحب کا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ اپنا خیمتی وقت دیا ہے ہم کو اور عوام کے لیے کافی اچھی نالج بھی آپ جانا شیئر کریں سب سے اچھا پریز بھردار کا ہے اور سب سے اچھی سولد بھی ہے ہر آفر جو ہینا مل جاتا ہے یہاں پہ جیسا بھی آفر چل رہا ہے یہاں پہ تو میں پرچیس کرنے کے لیے آئے ہوں موسیقی